نمشکر آدھا پاپ دیکھ رہے ہیں آن ریکارڈ میرا بھیندر کیا قانون امیر اور گریب کے لئے الگ الگ ہے یہ سوال میرا بھیندر اسے ویرار پولیس کے لئے میں کھڑا کرنا چاہ رہا ہو اور آپ تر شکو کو بھی میں بتانا چاہوں گا کہ سچ میں ایسا ضرور ہوتا ہے کہ جو امیر ہے جو رسوگدار ہے جو پیسے والے ہیں ان کے لئے قانون الگ ہو جاتا ہے اور گریب اور سامنے لوگوں کے لئے قانون الگ ہو جاتا ہے بات دو ہزار ایک کی ہے دو ہزار دو کی ہے قریب آس سے بیس بھائیس سال پہلے کی ہے ہمارے ہی میرا بھیندر شہر کے ایک سینئر کورپوریٹر راجو بھوئیر جو اس وقت شیوسینہ پارٹی جو شندے گوٹ ہے ان کے جلہ پرمک ہے بہت بڑی ذمہ داری ان پر ہے یہ بات اور ہے کہ اس ذمہ داری پر وہ کبھی کھرے اتر سے نہیں دکھائے دیے جن ہیت کے لئے لوگوں کے لئے انہوں نے کبھی بھی مہانگر پالکہ پہ یا کسی پولیس تھانے میں کوئی مورچہ نہیں نکالا کبھی جن ہیت کی بات نہیں کی اپنے کیے ہوئے کرم کانڈ کالے کارناموں کو دبانے کے لئے چھپانے کے لئے ان پر کاروائی نہ ہو اس سے بچنے کے لئے یہ بار بار پالا بزلتے رہے راجنیتک سنرکشن لیتے رہے ابھی انہوں نے فیلحال شیوسینہ کے ودائک پرتاب سرنائک جو کہ میرا بھیندہ شہر میں ایک برگت کا پیڑ بن چکے ہیں اور اس برگت کے پیڑ کے نیچے شیوسینہ کے ہی راجو بھئیر آج آرام فرما رہے ہیں یہاں پر وہ انہیں سکون مل رہا ہے آتا ہوں میں اس اصلی مددے پر کہ جس بات کی میں نے شوراعت کی کہ میرا بھیندہ شہر میں کیا گریبوں کے لئے الگ قانون ہے اور امیروں کے لئے الگ قانون ہے یہ سوال اس لئے کھڑا ہو رہا ہے کہ آج سے قریب 22 سال پھلے راجو بھئیر جو میرا گاؤ پریسر میں ان کا اپنا ایک سامراج یہ بسا ہوا ہے اوائد وہاں پر ان کے بیلڈنگیں ہیں اوائد انہوں نے گالے بنائے ہیں ان گالوں کو بچانے کے لئے ان پر کاروائی نہ ہونے کے لئے سمائے سمائے پر وہ پالا بدلتے رہے ہیں راجو بھئیر نے ایسی ہی ایک عمارت بنائی تھی سروے نمبر 143.10 اور نیا سروے نمبر 14.10 جو موجے میرا میں پڑتا ہے اس جگہ پر عمارت بنانے کے لئے انہوں نے سن 2001-2002 میں ایک پرمیشن مانگا تھا جس کے تحت مینسیپل کارپوریشن نے انہیں گراؤنڈ پلس 2 کی پرمیشن دیتی لیکن راجو بھئیر نے اس وقت اس یشونت ویہار نامک عمارت کو گراؤنڈ پلس 3 کا بنا دیا ایک مالا پورا انہوں نے اوائد طریقے سے ٹھوک دیا اور اسے مارکٹ میں باقاعدہ بیج بھی دیا اسے بیجنے میں کسی پرکار کی کوئی پریشانی نہ ہو کوئی تکلیف نہ آئے کوئی رکاوٹ نہ آئے اس کے چلتے ریجسٹر آفیس میں راجو بھئیر نے جو اوریجنل سوشی ہوتی ہے اس سیسی پر کھاڑا کھوڑ کر کے اس عمارت کو گراؤنڈ پلس 2 کی بجائے گراؤنڈ پلس 3 بتا کر باقی کے سبی لوگوں کا انہوں نے ریجسٹرین کر کے جتنا بھی ان کا جو مال بنا تھا جسے ہم فلیٹ یا دکان گئے تھے سب مال انہوں نے بیش دیا راجو بھئیر کی کہے گئے ان کرم کانڈوں کی شکایتیں جب اس تھانی نگر سبک سلیم شیخ کو ملے تب سلیم شیخ نے راجو بھئیر کے خلاف میں کاروئی کرنے کے لئے اس وقت کے کاشی میرا پولیس تھانا اور تھانا گرامین پولیس کے جو سی پی ہوا کرتے تھے انہیں کی لکھت روپ سے شکایت کی اور شکایت کرتے رہے کرتے رہے قریب 2010 میں مانینی نیالے کے آدیش کے بعد میں وہ ایفائیر درج ہوا کاشی میرا پولیس تھانے میں جس کی جانکاری اس پرکار ہے کاشی میرا پولیس تھانے میں جو ایفائیر درج ہے اس کے مطابق اس کا نمبر اس پرکار ہے پارٹ ون زیرو تھری عب لک دو ہزار دس اس میں راجو بھئیر کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ انہوں نے ریشٹر آفیس میں سی سی پر کھاڑا کھوڑ کر کے گراؤن پلس ٹو کو گراؤن پلس تھری بتایا ہے اور انہوں نے چٹنگ کی ہے اس تھانی ان لوگوں کے ساتھ میں جین کو انہوں نے اپنا گھر اور مکان بیچ ہے انہوں نے چٹنگ کی ہے منپا پرشاہ سن سے اور انہوں نے چٹنگ ہے سب رشٹر آفیس میں تو اس وقت ہی راجو بھئیر کے خلاف میں کاشی میرا پولیس نے بارہ چار دو ہزار دس کو ایک پتر لکھا تھا اور اس میں بتایا تھا کہ راجو بھئیر نے جو چٹنگ کی ہے ان کے خلاف میں کانونی کاروائی کی جائے ایمار ٹی پی کے تحت ان پر ماملہ درج کیا جائے لیکن وہ ماملہ اب تک درج نہیں ہوا ہے جیو مینسپل کارپورشن کو کرنا تھا اس پر ماملے میں راجو بھئیر کو نہ تو کاشی میرا پولیس نے کسی پرکار کی کوئی نوٹیس دی اور نہ ہی راجو بھئیر نے اس میں کسی پرکار کی کوئی زمانت لی ہے کاشی میرا پولیس تھانے میں اس ایف آئیر کی جو فائل لے وہ دھول کھاتی بڑی بھی ہے جس پر اب تک کسی نے سنگیان نہیں لیا ہے بہرحال دو ہزار اکیس میں پھر وہی شکایت کرتا سلیم شیخ کاشی میرا پولیس کو سوچت کرتے ہیں کہ اس ماملے میں پولیس نے اب تک کسی پرکار کی کوئی کاروئی نہیں کی ہے تو آپ ضرور اس پر کاروئی کریں کاشی میرا پولیس میں اس وقت کے جو ساہیہ پولیس نرکشک بھامرے تھے انہوں نے سلیم دعوت شیخ کا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کیا اور اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرنے کے بعد میں انہیں کہا گیا کہ ہم اس پر جلد ہی کاروئی کریں گے یہ دو ہزار اکیس کی بات ہے جب تک تو ہمارا میرا بھائندر کمیشنر ایٹ بھی بن چکا تھا قریب آسے میں تین سال پہلے کے بعد بتا رہا اور اب تک بھی اس پورے ایف آئر پہ کاشی میرا پولیس نے کسی پرکار کا کوئی سنگیان نہیں لیا ہے آپ کو اور ادھیک جانکری دیتا ہو میں بتاتا چلوں کہ کاشی میرا پولیس میں جو ایف آئر درج ہے اس میں صاف طور سے کہا گیا ہے کہ اس میں جو تین لوگ ہے جن کا نام ہے جن کا فلیٹ کرمنگ تین سو تین ہے ان کا ایریا پاس سو پچیس سکر فٹ کا ہے اور ان کا ریجسٹریشن نمبر جو ہے جو ڈبل سیون تھریزرو اوبلیک زیرو ایٹ دوسرا جو اس ایف آئر کے اندر ہی ریجسٹریشن جو سب میٹ کیا گیا ہے جن کا فلیٹ وہاں پر بوک ہے جنہوں نے خریدا ہے ان کا نام ہے میرا ماروتی خوشے ان کا فلیٹ کرمنگ تین سو دو ہے علاقہ اس ایریا کا دو سو نوود ہے اور ان کا ریجسٹریشن کا ڈیٹ 32.05.2003 ہے اسی طرح سے ویجے کمار اوجان نامک ویکتی نے بھی فلیٹ کرمنگ تین سو چار خریدا ہے جس کا ایریا کی سائز دو سو پاچ سکر فٹ ہے اور ان کا ریجسٹریشن دو بارہ دو ہزار چار ہے اور ریجسٹریشن نمبر جو ہے وہ پنچنو بیالیس اوبلیک زیرو چار یہ اس طرح کے وہاں پر اس ایف آئر کے اندر ان چیزوں کو منشن کیا گیا ہے سیدھا سیدھا چیٹنگ ہوئی ہے کھاڑا کھوڑی کر کے گرانڈ پلس 2 کو گرانڈ پلس 3 بتا کر بیچا گیا ہے بہت بڑا جرم ہے لیکن راجو بھئر اپنے پیسوں کے بلبوتے اپنی طاقت کے بلبوتے اس ایف آئر کو دبائے رکھے ہیں تریب چودہ سال ہوتے آ رہے ہیں اب تک اس ایف آئر پر کاشی میرا پولیس نے کسی پرکار کا سنگیان نہیں لیا ہے تو یہ ایف آئر صاف ظاہر کرتا ہے کہ امیروں کے لئے الگ کانون ہیں اور گریبوں کے لئے الگ کانون ہیں گریبوں کے معاملے میں اگر چھوٹی انسی بھی ہو جاتی ہے ان کے خلاف میں تو پولیس ان کے گھر تک پہنچ جاتی ہے دست تک دیتی ہے ان پر دباؤ بناتی ہے لیکن جب ایسے کسی رسکدار پر کسی پیسے والے امیر شخص پر جب کوئی ایف آئر درج ہوتا ہے تو پولیس واپر نہ جانے کیوں ہاتھ باندے بیٹھے رہتی ہے ان کی ایف آئر کو ان کی فائلوں کو دھول کھانے کے لئے چھوڑ دیتی ہے اب دیکھنا ہوگا کہ اس سمئے جبکہ راجو بھوئر شیوسینا کے چھایا کے نیچے سنڈکشن پائے ہوئے ہیں شیوسینا کے امیلے پرتاب سرنائک کے وہ سیدھے ہاتھ بنے ہوئے ہیں شاید یہی کارن ہے کہ انہوں نے شیوسینا جوائنٹ کی نہیں تو ان کا حال بھی پرباکر مہترے جیسا ہوتا کہ جو عوید نیرمان پرباکر مہترے نے اس علاقے میں بنا رکھے تھے ویسے ہی عوید نیرمان شیوسینا کے راجو بھوئر نے بنا رکھے ہیں اور ان عوید نیرمانوں پر کاروئی نہ ہو ان سے بچنے کے لئے ان سے سنڈکشن پرابت کرنے کے لئے جو طاقتور نیتا ہوتا ہے اس کی سنڈکشن میں راجو بھوئر چلے جاتے ہیں اب یہ تو کاشی میرا پولیس کو ہی ثابت کرنا ہوگا کہ یہ جو ماملہ ہے امیر اور گریب والا ماملہ ہم جو سوال اٹھا رہے ہیں وہ سچ تو نہیں ہیں امیروں کے لئے کیا پولیس کا الگ نائے ہوتا ہے اور گریبوں کے لئے الگ نائے ہوتا ہے اس پر پولیس کیا سنگیان لیتی ہے آنے والے سمجھ میں ضرور پتا چلے گا اس پر ماملے میں ہم نے کاشی میرا پولیس سے جانکاری حاصل کرنے کی کوشش کی تو ہمیں پتا چلا کہ کاشی میرا پولیس نے اب تک اس ماملے میں کیا کاروئی کی ہے اس کی پوری جانکاری اکٹا کی جاری ہے اور اس کی پوری ویسترو جانکاری وہ ہمیں بھی دے گے اس کے علاوہ جو شکایت کرتا ہے سلیم شیخ جن سے ہم نے بات کی ان کا ماننا ہے کہ وہ اس وقت باہر ہے اور باہر آنے کے بعد نہیں اس پورے ایفائر کے سندر میں جانکاری دیں گے ان کا آخر میں یہ بھی انہوں نے بتایا کہ پولیس پورے ماملے کو دبانے میں جوٹی بھی ہے پولیس نے اس ماملے کو دبائے رکھا ہے اس پورے ماملے میں ہم نے راجو ویر سے بات کی تو انہوں نے پورے اس ایفائر سے ہی انکار کر دیا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس ماملے کو وہ جانتے نہیں ہے سلیم شیخ جو شکایت کرتا ہے ان کے اچھے دوستے چار دن پہلے ہی ان سے ملاقات ہوئی تھی اور ملاقات ہونے کے بعد میں ان میں آپس میں ساری بات چیت ہوئی یہ جو ایفائر تھا اس ایفائر کو واپس لے لیا گیا ہے ایسا کہنا ہے راجو ویر کا تو سچے ہی کیا ہے یہ بھی ہم آپ درشکوں کو جلد ہی سنائیں گے تب تک آپ ہمارے ساتھ بنے رہے کیمیرامین عارب کرشی اور صاحبی شک کے ساتھ آن ریکارڈ میرا بھائندر دھنیوات